اسلام علیکم میں ہوں عامل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹاک شو میرے کوسٹ ہے نایم تیب اسلام علیکم نایم تیب اسلام علیکم اسلام علیکم ویورز ایک دبا پھر ہم اپنے شو کرکٹاک کے ساتھ حاضر آپ کی خدمت میں جس طرح سے ہمارے ویورز نے محبت کا اظہار کیا جس طرح سے میسیجز کیے تو ہم مجبور ہو گئے کہ دوبارہ اسے کنٹینیو کرنے کے لیے اور ہم اس کے ساتھ یہ بھی فیل کیا کہ ہماری سوشل رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم کرکٹ تو کرتے رہ رہیں گے ساتھ میں لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسے ٹاپکس بھی اس کے اندر انکلوڈ کریں گے کہ جس سے ہمارے دیکھنے والے کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ہو یا اس کو موٹیویشن ملے انشاءاللہ اب کمی شوز کے اندر ہم اس طرح کے جو ٹاپکس ہوں گے اس کو بھی ایڈ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہم شکریہ کرنا چاہتے ہیں مومینین ایکسپو کا جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے اس کوس کے اندر اور ہمارے جو پوسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے پیش پر لگاتے ہیں جس کی ویسے زیادہ لوگوں تک وہ میسج ہمارا کنوے ہوتا ہے اس کے لئے ہم ان کا شکریہ دہ کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ ہاں انڈیا گجرات سے ہم نے لیا ہے تین گیسے ہمارے ساتھ ایک ہے ہمارے بروڑا سے جو کہ وہاں کے کیپٹن ہے بروڑا کے ہماری کمیونٹی ٹیم کے یونوز بھائی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں داہود سے داہود سے بھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ داہود کی ہماری کمیونٹی ٹیم کے کیپٹن ہے ہزیفہ بھائی امبا والا اس کے ساتھ ہمارے ان کے نزدیکی گجرات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گودرا جو ہمارے ایک اور شہر ہے وہاں کی ٹیم کے جو کیپٹن ہے مصطفہ میسی جن کو آپ میرے خواہد سے جتنے بھی لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں کمیونٹی کے سب ہی لوگ جانتے ہوں گے اس کے اندر تو ان تمام لوگوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ دا کرتے ہیں اپنا ٹائم نکالتے ہیں ہم لوگ لوگ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم لوگ ہمارے من سے ایک سپورٹ سب سے پہلے کمیونٹی میں ہم لوگ خود نے سٹارٹ کیا ہے تھا لیہ بدر کیلے کی ٹونا میں اس کے بعد میں پھر دیرے دیرے بچوں کو لے کے چلے آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے لیکن کوئی سپورٹ جیسا ہے تھا نہیں ابھی بھی نہیں ہے جو کہ ہے لیکن اتنا سپورٹ نہیں مل رہا ہے ہم کو یہاں سے کمیونٹی سے لیکن کیا ہے کہ جیسے تیسے کر کے ہم ٹیم بنایں گے ایک سٹینڈ پہ ہم لوگ لا کے کر رہے سپورٹ انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم کو امید ہے کہ نئے سپورٹ ملیں گے کچھ سپورٹ ملے گا تو ہم لوگ اور بڑھیا کریں گے بروڑا ٹیم آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی بڑھیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نے کافی بڑھیا میچز بھی کھیلی ہے بروڑا ایک کرکٹ کا ہب مانا جاتا ہے یہاں پر تو اس حساب سے بروڑا میں جتنا کرکٹ ہونا چاہیے اس حساب سے ہم لوگ ہماری کومیٹی پہ لیول پہ کرکٹ ابھی نہیں کھیلوا رہے ہیں بکوز آپ آپ بول سکتے ہو کہ ایکسپیڈینس کی کمی ہے یا کچھ بولے نا کہ کرکٹ کی کچھ کمی ہے جیسے ہم لوگ نہیں پڑا پر بار ہے انشاءاللہ آنے والے مطلب اورگینایز نہیں ہے آپ کے شہر کے اندر زیادہ جیسے ایسا بول سکتے آپ اورگینایز نہیں ہے جی مجھے صرف آپ کیا کہیں گے گھوڑا کا کیا پوزیشن ہے جیسے میں کہوں گا کہ گھوڑا دس سال سے کھیل رہا ہے کرکٹ ہنڈرڈ میں پر ہم کو فرسٹ موقع ملا تھا پونہ میں جہاں پر ہم لوگ ٹینیس بیٹ لے کے گئے تھے اور اچھا پر فورمنس کیا تھا گھوڑا میں جیسے آپ دیکھ رہے ہو گراؤنڈ نہیں تھا آپ کو بھی پتا ہے پہلے سے ہم لوگ ٹورنمین کے ایک مہینے پہلے نیٹس میں جاتے تھے اور جیسے جیسے بچے لوگ کھیلتے ہیں جیسے آپ ہماری ٹیم دیکھ لو ہر سال تین چار پلیئر ینگسٹر ایڈی ہو رہا ہے جیسے میں نے کئی شو میں دیکھا کتنی ٹیم میں ایک ہی پلیئر کھیل رہا ہے آپ گھوڑا دیکھ لو ایوری یر تین چار پلیئر بچے لوگ کو میں لے کے جاتا ہو جیسے یہ اس بی ٹی 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 ٹو فور یئر سے ہو رہا ہے اپنی کومیونٹی میں کرکٹ بہت ہو رہا ہے جیسے گھوڑا میں تو گراؤنڈ ہی نہیں تھا ہم لوگ مٹی والے گراؤنڈ پر کھیلتے تھے جیسے تیسے تیسے جیسے تیسے جیسے اپنی کومیونٹی میں کئی جگہ پر سپونسر کا پروبلم ہے جیسے آپ نے بولا پرفومنس دو تو آپ کو ملے گا سپونسر کچھ بھی ہے مگر وہ ذریعے کے لیے سپونسر بہت ضرور ہی ہے جیسے ابھی گودرا میں ہم لوگ کھیل رہے ہیں تو بہت سی پروبلمس آ رہی ہے جیسے میرا ایک میسیج بھی میں آگے دے ہوگا کہ اپنی کومیونٹی سے کوئی نیکل کے اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے وہ میں آگے آپ سے بات کروں گا جیسے ہم لوگ دس سار سے کرکٹ کھیل رہے ہیں بس ایک ہی میرا میسیج ہے کہ یہ لیول پر میں نے میسیج آپ سے بات ملیں گے ابھی تو اپنے سسٹم سرم بات کر رہے ہیں صرف کیا آپ کے گودرا میں کیسے سمجھ رہے ہیں کیسے ٹیم بناتے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں جیسے میں خودی ٹیم بناتا ہوں یہاں پر کوئی بھی سپورٹس کمیٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں خودی سیلیکشن کرتا ہوں میں خودی کیپٹن ہوں اورگینائزنگ ہوں میرا ایک فرینڈ ہے ہم مار پاگری والا کر کے ہم دو اورگینائزنگ کرتے ہیں سب پیسوں کا ارینجمنٹ بھی ہم دونوں کو ہی کرنا ہوتا ہے تو جیسے بھی سیلیکشن بھی ہمیں کرتے ہیں چودہ پلیئر بھی میں ہی سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے کھٹکے ایک مہینے دو مہینے پہلے ہی پریکٹس ہوتا ہے اور سنڈے سنڈے مہچیز ہوتا ہے ہماری روٹین میں کوئی بھی مہچیز ہوتا نہیں ہے ملتا ہوتے ہیں آپ لوگوں کیا کوئی کرکٹ نہیں ہوتی ہے کوئی چیز اورگینائز نہیں ہے ایسی اورگینائزن نہیں ہے نہیں ایک دو بار ہوا مفادل سپورٹس نے ایم ایس ایس جو بولتے ہیں ان لوگوں نے دو بار ٹورنمنٹ کیا جیسے بولتے ہیں کہ جیسے فائنل میں آپ دیکھ لو پچھا سو لوگ ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے تو وہ سپورٹ بھی بہت ضروری ہے جو ملنا چاہیے جتنے بھی ہو آپ کراؤڈ میں کھیلو گے تو آپ کو ایک opportunity ملتا ہے کہ میں کروں اپنے ٹیم کے لئے تو یہاں پر بس ایک دو بار ٹورنمنٹ ہوا ہے اور ایک بار میں نے خود organize کیا تھا بہت پہلے اچھا ہوزے بھائی آپ کے ادھر ڈاؤد میں کیا پوزیشن ہے میں شروع کرنے سے پھلے انسان کا سکلیادہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کرکیٹ کے لئے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں کرکیٹ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں اگر ان کا سپورٹ نہیں ہوتا تو یہ کرکیٹ آگے نہیں بڑھتا ان کا نام ہے اسو بھائی رانپور اولا میں بی ایسی کے اور سے اور پورے کرکیٹر دہوت کے اور سے میں ان کو پہلے تھینکیو کینا چاہوں گا ہمارے 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 کرکیٹ چال ہوا آلماسٹ 1998 سے ہمارے سینئر کھیل رہے تھے سیزن کرکیٹ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بیچ میں سیزن کرکیٹ ہو گیا تھا ایسا بول سکتے ہیں کہ 2003 میں اپنا کبرشٹان کا گراؤنڈ ہے پیشے ان کو ڈیو لگ کرنے کی بات آئی وہاں پہ جنگل جیسا کچھ تھا لیو لگ نہیں تھا تو وہاں سے سٹارٹ کیا جماعت کے طرف سے آمیل صاحب کی طرف سے سپورٹ ملا اور ہمارے جو سینئر تھے انہوں نے سٹارٹ کیا وہاں سے ان کو لیو لنگ کرتے کرتے ایک ٹائم پیریاد نکلا اس ماں پہ بہت تکلیف ہوتی تھی پانی کا کوئی نہیں تھا وکیٹ بنا پھر ہم نے ایک ٹینیس ٹورنمیٹ وہاں پہ شروع کیا جو نائی ٹورنمیٹ ہوتا تھا ہم آج پاس کی ٹیم کو بولا دے تھے وہاں پہ ہوتا تھا گراؤن کا کام چلتا گیا ہوتا گیا لیول ہوتا گیا پھر پونہ میں ریگولر بیس پہ ٹورنمیٹ ہوتا تھا 2011 میں ہم کو ہم کو 100 ملات تھی وہاں پہ گئے وہاں پہ کھیلا وہاں پہ کھیلنے کے بعد ہم جب ریٹن آئے تو ہم کو یوں لگا کہ نہیں یہ کرکیٹ پہ فوکس کرنا چاہیے ہم نے وہاں سے آکے جو اپنا گراؤن تھا وہاں پہ سیزن وکیٹ تف ریکیٹ بنایا تف ریکیٹ پہ کھیلنا شروع کیا پھر جیسے جیسے پریٹ نکل دے گیا پھر ہم نے بھی سوچا کہ اپن بھی ٹورنمیٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ ینگسٹر کو اس سے سوڑا سپورٹ بھی لے گا اور اپنا کرکیٹ جو ہے اور اس سے بہتر ہوئے گا ہم نے 2012 سے 2016 تھا ٹورنمیٹ شروع کیا اور انڈیا سے آلما سبی ٹیم آتی تھی اچھی اور کھیلتے تھے ہم وہاں پہ انس کا کھیل دیکھ کے انسے ساتھ کھیل کے ہمارا کرکٹ اوٹومیٹک بڑھنے لگا اچھا ہونے لگا 2016 میں جو سٹپور شائن کر کے ایک ٹورنمیٹ تھا وہاں پہ ہم نے پارٹیشپین کیا تھا یہ بھی گراؤنڈ کا کام شروع ہوا ہے جو پہلے گراؤن تھا یہ گراؤنڈ کو واپس رینویشن کر کے شروع کیا گیا ہے سٹپور شائن میں ہم نے اس درمیان پارٹیشپیٹ کیا تھا وہ ٹورنمیٹ ہمارے لئے بہت اچھا تھا اور وہ بوشٹنگ جیسا تھا ہم نے جب سٹارٹ کیا وہ ٹورنمیٹ میں آپ بیسیکلی بتا رہے ہیں ٹورنمیٹس کا آپ کی لوکل کرکٹ کس طرح رن ہوتی ہے لوکل کرکٹ ہم کھیلتے ہیں سبح سیشن رہتا ہے پھر سنڈے تو سنڈے جو ریگولر 35 سے 40 پلیئرز ہیں 19 سے 50 کے ایچ ٹک کے پلیئرز سب کھیلتے ہیں اور سینئرز بھی کھیلتے ہیں ینگسٹر کو انکلوڈ بھی ہوتا ہے پھر وہ بوڈی سے جو رہتا ہے پر فرم ینگسٹر بھی جو آتے ہیں ان میں ٹیلینٹ رہتا ہے ان کو مکہ بھی ملتا ہے اچھا سب سے اوٹیمیں انکلوڈتے ہیں مطلب آپ کے یہاں کوئی ارگنیزیشن ہے یا یہاں پر بھی ایسا یہ وہی ماملہ ہے دو چار لوگ مل کے بس چلا رہے ہیں سسٹم کو ایک گروپ ہے برانی سپورٹ سینٹر کر گئے اس میں سب پلیئر ہی ہے کوئی ارگنیزیشن نہیں ہے برانیزیشن نہیں ہے برانیزیشن کرتا ہے جو بھی ہم کرتے ہیں جو جاتے ہیں مستفا نے ایک بات بولی کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ کچھ کوشش کر رہے ہیں کتنی کوشش آپ لوگوں نے کی یا صرف انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو گودھرا سے یا کسی اوفیشل جگہ سے کہیں سے کچھ سپورٹ ہوگی اس کے بعد ہی ماملات بہتر ہوں گے یہ تینوں سے سوال ہے تینوں سے سوال ہے میں یہ بولتا ہوں کہ سپورٹوں نہیں مل رہا ہے مگر ہم دس سال سے کری رہے ہیں جیسے کوئی بھی جگہ پر ٹورنامنٹ میں انٹریفی ہوتی ہے ٹراویلنگ کوسٹ ہوتا ہے کتنے پلیئر سے میں اپنے گودھرا کی بات کروں چونکہ چار پانچ پلیئر سے ایسے بھی یہ ٹیلینٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹیلینٹ نہیں ہے مگر بات آتی ہے ان لوگوں کی سپونسرز کی تو ہم لوگوں سے جتنا ہوتا ہے ہم لوگ ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ ایک بار کری لیتے ہیں مگر جو روٹین بیز ہوتا ہے سمجھ لوگ ایک کیٹ وغیرہ کا پروپلیم ہے سب کچھ ہے وہ بھی ہم لوگ پروائیڈ کر لے مگر ایک لیول پر میرے کو بھی رکنا ہوگا اور اگزامپ تو مجھے ایک میسیج دینا ہے جو میں باد میں آپ کو بول رہا ہوں اگن اگن آپ گودھرا میں کون ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو سپورٹ ملے تو چیز آپ کی اور گروہ کر سکتی ہے آپ وہ بتائیں گودھرا میں ہم لوگوں کو فرسٹ اوپل جمعت کا سپورٹ ہے ایک سال سے سپورٹ ہے جیسے ہم لوگوں نے بروڑا ٹورنامنٹ جیتا باسورا جیتا اس بی ٹی ٹین میں بھی یہ یہ سپورٹ تھا اچھا سپورٹ تھا ایسا نہیں بول رہے مگر جو سپورٹ بیکنگ میں چاہیے وہ منی پاور ہے جس سے ہم لوگ اپنا کیٹ پروائیڈیٹ ہمارا پریکٹیس شیشن اور مضبوط کر سکتے ہیں آپ لوگ ریگولر کتنی کرکٹ کھیلتے ہیں پورے سال آپ لوگ ریگولر کرکٹ تو جیسے میں بول رہا ہوں کہ ٹیم پوری نہیں کھیلتی ہیں ہم لوگ جو تین چار پلیئر ہیں وہ آدھر کومیٹی میں بھی کھیلتے رہتے ہیں جیسے میں ینگسٹر کو بھی بولتا ہوں کہ آپ بھی جاؤ کھیلو بہت ٹورنمنٹ ہوتی ہے مسلم کومیٹی میں اور تو میں جا کے کھیلتا ہی ہوں کئی پر بھی آؤٹ آف گودرہ گجرات میں کئی پر بھی ہوتی ہے اور میں جاتا ہوں کھیلتا ہوں مجھے ایکسپیجنس بھی ملتا ہے وہ اچھا رہتا ہے کہ میں ایکسپیجنس گین کرتا ہوں اچھے اچھے پلیئرز کے ساتھ کھیل گئے ایسا نہیں ہے کہ کومیٹی کرکیٹی سال میں تین چارز ٹورنمنٹ ہوتی ہے اور جیسے میں کتنی فرینچائزیوں سے بھی کھلتا ہوں تو میرا روٹین کرکیٹ چال ہو ہی ہے جیسے میں پلیئرز کو دوسرے کی بات کرو تو وہ صرف دو کیا تین ٹورنمنٹ ہی کھلتے ہیں اور سنڈے سنڈے بس باقی کوئی بھی ایک سسٹم رن نہیں ہے ابھی گودھرا ہے پروپر گودھرا کی بات کرو جنوز بھائی آپ بتائیں آپ کا کیا ہے بیسیکلی آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں چیزیں خود بخود تو نہیں ہوں گی آپ لوگ اپنا سر ڈالیں گے تو پھر چیزیں ہوں گی اس میں کیا ہے نائم بھائی ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ اس میں کیا ہے نائم بھائی کہ جی جی بولا آپ کی آواز آ رہی ہے نائم بھائی ہم لوگ کسی کا انتظار نہیں کر رہے لیکن ہم لوگ کو کیا ہے لازٹ ٹائم بھی جب ابھی مولا ریسینٹلی یہاں پہ پدھا لیتے ہیں 8 دن کا مقام تھا مولا کبرستان میں پدھا لیتے ہیں وہاں پہ مولا نے ایک منشاہ زہر کر رہی کہ یہاں پہ گراؤنڈ بنے وہاں پہ باقاعدہ اچھا سا اچھا گراؤنڈ بنا مومینین میں سے سپورٹ بھی ملا ہم کو اور اور وہاں پہ نیٹ پریکٹس بھی شروع ہوئی ہے لیکن بیسیکلی آپ دیکھنے جانے تو بڑوڑا میں کرکٹ آپ جان سکتے ہو نائم بھائی کہ لیدھر بول کرکٹ ٹورنمنٹ مہنگا ہے یہاں پہ ایوری ہم لوگ دو ٹورنمنٹ کرتے ہیں ٹینیس بول ٹورنمنٹ لیکن سیزن پہ کھلنے والے بندے یہاں پہ بہت کم ہیں اور جتنے بھی ہیں ان کے اندر ٹائلنٹ مانی پاور اگر مانی پاور ہے تو بندے آگے آئیں گے اور کچھ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں لیکن اگر مانی پاور نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی ینگ ایج ہیں سمجھو ان کو کھلنے کا شوق ہے لیکن سیزن کرکٹ بہت مہنگا ہے وہ کیسے کیسے کر کے جنس بھائی آپ سے بات کرتا ہوں آپ لوگ کی ایشیوز ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے وہاں تو جو پلیئر آتے ہیں ینگسٹر آتے ہیں ینگسٹر کو کئی افورڈ کر سکتے ہیں کئی نہیں کر سکتے ہیں ریسورس اس کا پروبلیم رہتا ہے پر ہم لوگ کیا ایک گروپ ہے گروپ کے اس ساب سے منیج کر کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوکل پبلک ہے اور جو لوکل اپنے جو کرکیٹ کھیلتے ہیں اور جو کرکیٹ کھیل چکے ہیں وہ بھی ہم کو سپورٹ تو کرتے ہیں پر تھوڑا بہت سپورٹ لوکل ایریا سے مل جائے تو اور اچھا رہے گا اچھا آپ لوگ کی جو بات ہے اس کو میں کرتا ہوں دو راستے ہیں آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کسی چیز کے ہونے کا ٹھیک ہے بہت سی جگہوں پہ یہ اس طرح سے ٹورنمنٹ اورگنائز ہو رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر وہاں بھی کچھ ہمارے پلیئرز ہیں جنہوں نے اس کو اینیشیئٹ کیا کوششیں کی تو ان کے ہاں پر بہت زبادرز ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں ممبئی میں ہو رہا ہے جہاں پر آپ لوگ بھی جا کے کھیلتے ہیں یہی چیز ایک ایڈوائز ہے الی ازگر ہمارے ہیں انہوں نے ایک میسیج کیا ہے this three town should arrange trying our series every quarter which will give chances to youngsters ٹھیک ہے آپ لوگ تین اپنے جو آپ لوگوں کے جو ٹاؤنز ہیں آپ مل کے بھی ایک اس طرح کا ٹورنمنٹ organize کر سکتے ہیں کہ جہاں کے سارے players کو ملا کے auction based اور اس طرح کی جو ٹیمیں بنا کر اس کو آپ competitive way میں organize کر سکتے ہیں اور تینوں جگہوں سے ملا کے آپ sponsorship لے سکتے ہیں جتنی sponsorship ملے اس لیول کا آپ event initiate کریں جب ایک دفعہ شروع ہوگا تو اس کے بعد چیزیں خود بہ خود improve ہونا شروع ہو سکتی ہے انشاءاللہ یہ اچھا یہ صحیح بات آپ جیسے بول رہے ہیں اس بی ٹیٹن ابھی جو recent ٹورنمنٹ ہوا اس سے پہلے گودرہ داہود اور سورت اور بروڑا یہ چار ٹیم چار جو سٹیز ہیں انہوں نے مل کے ٹورنمنٹ ایسا نککی کیا تھا کہ چلو اپنے ایک کھیل کے آپ ان دیکھیں کہ بھائی کرکٹ لیول کہاں پہ اپنے اندر اندر ہو سکتا ہے تو لیکن آپ بول رہے ہیں کہ بروڑا میں کرکٹس کے گراؤنز کے رینڈ بھی اتنے مہنگے ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور باقی ٹیمز بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہے جیسے یونس بھائی صرف ایکسکیوز اسے تو کام نہیں جا سکتا پھر تو کچھ ہوگا آپ کو کرنا تو پڑے گا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ دیکھ سکتے ہو نایم بھائی کہ ہم نے جو ٹورنامنٹ کیا ہے آپ شروعات تو کریں چونسے آپ برڑا کے مہنگے گراؤنز کہہ رہے ہیں وہاں پر نہ کھیلیں چھوٹی اگوں کی گراؤنز پر کھیلیں انیشیئٹ تو کریں چیزیں آپ ویٹ کردے جائے تو یہ شروع نہیں ہوں گی ریسیت میں داہود ٹیم آئے جی داہود میں 2012 سے لے 2016 almost regular basis پر ٹورنامنٹ ہوتا تھا پر یہ اس بی ٹی ٹین شروع ہوا اس کے بعد ہم نے بند کر دیا ٹورنیمنٹ کروانا ہے یہاں پہ بھی سب جگہ کی ٹیمیں آتی تھی اور سب کھیلتے تھے اور اکھٹا ہوتے تھے جو آپ بول رہو کہ رگلر بیزز پہ ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم واپس کوشیز کر رہے ہیں چھوٹی جگہوں کو اسی لیل یہ ہے بڑی جگہوں پہ چیزیں پھر مینج ہو جاتی ہیں چھوٹی جگہوں پہ جو نظر آ رہا ہے مین چیز ہے فائنینس پلان کرنا پڑے گا جو چھوٹے گراؤنز ہیں داہود اور گودرہ میں ملکے ہو سکتا ہے بڑڑا کے آپ ایکسپنسیف گراؤنز نہ ہائر کریں تو اس طرح کی چیزیں ایک دفعہ انیشیئٹ کریں گے لوگوں کو نظر آئے گا جو سپانسرشپ ملتی ہے اس سپانسرشپ کو لے کے آپ چیزوں کو گروہ تو کریں شروع تو کریں نا جب تک آپ شروع نہیں کریں گے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے ہمارے سے ایک لائیف کالر ہے آمیر بھائی والیکم سلام کیسے ہو سب لوگ مستوہ بھائی یونیز بھائی نایم بھائی مستوہ بھائی مستوہ بھائی مستوہ بھائی جی میں یہ شو دیکھ رہا تھا بھی تو میں نے جتنا موٹا موٹی دیکھا ہے یہ زیادہ باتیں صرف انفرارسکچر کی ہے منی ہے اس کا زیادہ بات ہو رہا ہے لیکن میرا سوال یہی ہوگا کی کیوں نہ یہ سب سوالوں کے ساتھ ٹیلنٹ کا کچھ مطلب فائنڈ آؤٹ کر ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہا مائنڈ ہے صرف اس بی ٹی ٹین پہ یا پھر جو بہرا کمیونٹی کا کرکٹ ہے اسی پہ ہے اس کے آگے کسی کا مائنڈ جا کیوں نہیں رہا ہے ابھی ہے کی فر اگزامپل ہے ابھی سب لوگوں کا جو سوچ ہے ابھی کوئی ٹورنمنٹ کمیونٹی میں کچھ ہونے والا ہے اس کے ایک مہنے یا دو مہنے پہلے جب مصطب بھی بات کر رہے تھے کہ میں ایک مہنے کے پہلے ٹیم سیٹ کرتا ہوں یہ لیکن یہ ایک سسٹم جو نائیم بھائی بات کر رہے تھے یہ کیوں فالو نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کا میرے خیال سے ضرورت ایک یا دو اچھے پلیئر کی ہے اور جیسا میں دیکھ رہا ہوں اتنے سالوں سے جو چہرے دس سال پہلے تھے وہی دکھائی دے رہے ہاں ینگسٹرز آتے ہیں ایک دو نائی چہرے آتے ہیں لیکن نیکس چیئر وہ continue نہیں ہوتے تو وہ کیا ریزن ہے کہ وہ لوگ ریگلرلی نہیں آ پاتے ہیں صرف جو جو ہر سال دیکھتے وہی چہرے آتے ہیں ٹیلنٹ ٹیلنٹ ہنٹنگ یا ٹیلنٹ کے پیچھے کیوں کچھ فوکس نہیں ہو رہا ہے منی پارٹ تو سیکنڈری ہے اگر ٹیلنٹ کو آگے لانا ہے تو منی پیسہ جو بھی ہے چاہیے لیکن بیسیکلی پہلے ٹیلنٹ آئے گا کیسے وہ اس کے اوپر کیا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے وہاں ریگلر بیسنس پہ کرکٹ کھلتے ہیں ہمارے وہاں اسے نہیں ہے کہ ٹرنیمنٹ آئے گا تب ہی کھلتے ہیں دہوت میں ریگلر بیسنس پہ ٹرنیمنٹ ہوتا ہے سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تب سے ہمارا کرکٹ چالو ہو جاتا ہے اور سیزن اینڈنگ ہوتا ہے تب تک ہمارا دہوت کا کرکٹ چلتا رہتا ہے اور ہمارے وہاں جو ینگسٹر کا جو آپ بول رہے ہو ہمارے وہاں رہتا ہی ہے ینگسٹر انٹلوڈ سکورڈ میں ہوتا ہی ہے اور سیکنڈیئر بھی کھیلنے آتے ہیں اور کئی جگہ پہ کیا ہوتا ہے ینگسٹر آتے ان کو جو ہارڈ ورک ہے کھرکٹ کھلنا تو ہارڈ ورک کی تو جرور ہے وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے ان کے بینہ تو کچھ ملے گا نہیں ان سے تھوڑے بہت لیک ہو جاتے اور پھر دیرے دیرے کئی لوگ نئی کر پاتے اگجیسمنٹ اور پھر وہ لیو ہو جاتے اور کئی چیرے تو کنٹیویل دیتے یہ دہوت میں آل مویسٹ آتے ہیں کھلنے کے لیے اور چانس بھی ملتا ان کو ایسا نہیں کہ چانس نہیں ملتا چانس ملتا وہ کنوڑ بھی کرتے ہیں تیلن جس میں ہوگا وہ کنوڑ 100% کرنے والا ہے کئی سے بھی آپ اس کو کھلا ہو کئی سے بھی دو ان کو ایک opportunity ملے گی وہ کئی سے بھی کر گئے اس کو کنوڑ کرے گا اور بندہ آگے آئے گا کوزیفہ بھائی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہو گا آپ جو بول رہے ہو تیلنٹ ہے سب میں تیلنٹ ہے ابھی جو پورا سال کا جو میں بات کر رہا ہوں جیسے میں اپنے ٹاؤن کی بات کروں تو گودرہ میں صرف ایک ہی گراؤن جو دو سال سے بڑا بڑے وہاں پر دوسرے میچیز بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر سنڈے ہم کوئی مل جاتا ہے تو آدھر کومیونٹی بھی لے لیتی ہے گراؤن تو ایک سنڈے بریک بھی آ جاتا ہے اور جیسے آپ بات کرتے ہو نیو ٹیلنٹ کی جیسے میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ نیو ٹیلنٹیڈ لڑکے کو میں تیار کرتا بھی ہو چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے یا سمجھلو ایک سال دو سال کھیلتا بھی ہے میرے ساتھ مگر جو وہ اس کا جو فیمیلی پروبلم ہوتا ہے فور ایکزامپل کئی نہ کئی وجہ سے کسی کو آگے نہیں آنا کوئی چلا جاتا ہے آؤٹ آف انڈیا چلا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو گودرہ میں بھی چار پانچ چہرے پچھلے دس سال سے کھیل رہے ہیں باقی کے نیو انگسٹر چینج ہی ہو جاتے ہر سال میں تو جو مجھے ٹیم بنا نہیں ہے میں ویسے ہی ایک پروبلم کے وجہ سے نہیں بنا پاتا اور جیسے گودرہ کی بات کرتے ہو تو پندرہ سے بی سی پلیئر ہے ایز ای ویری فرینک بتاتا ہو پندرہ سے بی سی پلیئر ہے جن کو کھیلنا ہے اب اس میں سے میں چودہ کو تو لے کے آتا ہو پانچ چے پلیئر وہ ڈروپ ہو جاتے ہمارے پاس سی ٹی لیول جتنے ہنڈرڈ پلیئر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پورے سال تھرو آؤٹ میں مجھے چودہ پلیئر نکالنا ہے کوئی کچھ نہ کچھ یہ پروبلم کے حساب سے اور جو آپ مجھے میسے ج میں باد میں دھو گا لازٹ میں جو اپنی کومیونٹی کے لیول سے آگے کیوں نہیں آ پا رہا ہے وہ بیزیس پر میں بات کرنا چاہوگا وہ میسیج اوپر تک جائے آپ کے وہاں پر بھی میسیج آئے گا وہ کیوں جانی رہے دس سال سے یہی پر یہ روکے ہوئے تو وہ میں آگے بات کروں گا نہیں آپ تو جو پلیئر ہے اس کا بات کر رہا ہے میں بول رہا ہوں کہ کو نیا پلیئر مطلب ینگسٹر جو بندہ بزنس کر رہا ہے جو بندہ آلڈی مطلب ٹوئنٹی فائی تھرٹی ایس کا ہے اس کو آفیس جا رہا ہے اس کو آپ بولیں گے کہ کرکٹ کھلو آکے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ آلڈی ایک کریئر پر کام کر رہا ہے تو ہی کناٹ میک ایک کریئر آٹ اف کرکٹ آئیم ٹاکنگ ٹیلنٹ آپ سکول میں لے لو کالیج کے لڑکے لے لو حسیف آئیم آپ کو بات کر رہا ہے آپ جو بات کر رہو پہلے اس کے لئے پرابلم یہ ہے کہ اس کے لئے آئی ہونا ضروری ہے آپ سمجھ جاؤ گے میری بات وہ آئی ہم ہر جگہ کہاں سے لائیں یہ ایک میجر ریشو ہے جس پر ہم بات کر رہا ہے کہ ہر جگہ جنرل ایک امریلا کے انڈر میں کام ہو کہ جہاں لوگ وہ والے کام کریں کہ جن کے پاس آئی ہے اب اگر سپوز آئی آپ سمجھ دار ہو آئی ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے وہ تو وہ ایک میجر ریشو ہے ظاہر ہے یہاں تو یہ ان کے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ فائننشل پرابلمز ہیں ان کو ان کے پاس ریسورسز کم ہے پلیٹس کھیلنے والے کم ہیں ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے اور یہ ان کا مین مدد جو نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی وہی ہے کہ انفرسٹرکچر نہیں ہے اب اس انفرسٹرکچر کو اوپر سے ایک ایک ایکسپرٹیز آئے جو اس کو ہینڈل کریں اور ان کو گائیڈ لائنز دیں کہ اس طرح سے چلنا ہے تب جا کے چیز ہو سکیں گی ایک راستہ اگر پتا نہیں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں یہ وہ والا معاملہ ہے یونس بھائی میں آپ سے میں عوضو بھائی کا بات سمجھ رہا ہوں عوضو بھائی آپ دیکھ سکتے ہو نیٹس میں کھلنا ایک الگ بات ہے اور آن فیلڈ کھلنا ایک الگ بات ہے نیٹس میں بندہ اگر آپ کو بول رہے گا آپ وہی فیس کریں گے وہی بولرز فیس کریں گے اور نیٹس میں بنداز بندہ کھلتا ہے لیکن آن فیلڈ جب وہ کرکٹ پیچ پہ ہوتا ہے نا تو تھوڑا اس کا یہ رہتا ہے اور یہ باری آپ بھروڑا پہ دیکھ سکتے ہو میں نام لے کے بھی بولنا چالوں گا رنگ والا محمد رنگ والا کر کے ہماری ٹیم میں آیا تھا بہت بندہ پلیئر بہت چھوٹا ہے لیکن وہ یہاں پہ YSC میں کرکٹ کھلتا ہے لیکن یہ بار SBTT qualifying میں اس نے اتنا بڑیا کھلا تھا جب جا کے ہم کو معلوم پڑا ہے کہ بھروڑا میں یوں ٹیلنٹ ہے لیکن وہ نیٹس میں پریکٹس کرنے نہیں آتے کیوں کیوں وہ افورڈ نہیں کر سکتے نیٹس میں پریکٹس یہ میں آپ کے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں یہاں پہ بھی نیٹس کے پریکٹس کے اندر کیونکہ نیٹس میں پریکٹس بھی یہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے وہ لوگ YSC میں جاتے ہیں جہاں پہ یہاں پہ جو کرکٹ کلپ چلتا ہے نائم بھائی وہاں پہ جاتے ہیں وہ لوگ اس کی لیول پہ کرکٹ کلتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اگر یہ یہ بچے کو اگر سمجھو صحیح ٹریٹمنٹ یا صحیح گائیڈلائن ملی تو یہ بندہ آگے جا کے کچھ کر سکتے ہیں اس کے سامنے کھل رہا تھا میرے کو معلوم ہے کس طرح سے کھیلہ ہے بہت ہی کم اس کی عمر ہے لیکن بہت بڑیہ کھیل ہے اچھے بولرز کو فریز کر رہا تھا آپ لوگوں نے ایک بروڑا میں ٹورنمنٹ آرگنائز کیا تھا اس کا حضرہ بتائیں بروڑا میں ہم نے دو ایڈیشن ٹورنمنٹ کیا تھا پرسٹ ایڈیشن میں ہم نے کوئیم باتور اور ابودابی ایک ہی انٹرنیشنل تیم آیا تھا کوئیم باتور اور ابودابی فائنلس تھی اس میں ابودابی چیمکین بنے ریسنٹلی ہم نے ٹورنمنٹ کیا تھا ہم نے پورا ہمارا برینڈ بنایا تھا ایمٹی پیر مسنجبین تاج پریمیر وہ بہت سکسیس فول ٹورنمنٹ رات روڈ ٹورنمنٹ اس کے فیڈبیک بھی ہم کو ملے ہے کافی بڑی ٹورنمنٹ یہ اس کا پورا یہ ہے فوٹو ہے اس کی ہم لوگ کو فیڈبیک بلا کافی بڑی ٹورنمنٹ ہوئی لیکن اس میں کوئی بھی ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ انٹرنیشنل ایک ٹیم آئے لیکن کوئی ٹیم آئی نہیں ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے نیکسٹ ایڈیشن اگر ہم لوگ کرتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ ایڈیشن تھا یہ فرسٹ ایڈیشن تھا ہمارا اس کے بعد ہم بہت ایمپرویمنٹ کر کے ہم نے یہ سیکنڈ ایڈیشن کیا ہے اس کا ایک برائنڈ کا نام دی دیا محسن جب آج گودرا اور باقی سب جو کوئیم بطور آیا تھا ہندور آیا تھا بروڑا تھا سب آپ سے پوچھ سکتے ہو کہ ہم یہ ٹرنیمنٹ کو ایک نیکس ٹیول پہ بھی لہنا چاہتے اسے کیسا ہم لوگ کو ویل مینیجمنٹ کرنا چاہیے کیسے اس کو آگے بڑھ کے لے جانا چاہیے تھوڑی ایکسپیرینس کی کمی ہے انشاء اللہ ایکسپیرینس آپ سے بھی شیئر کرنا چاہیں گے اور دوسرے سب جو ہے پورا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ہم لوگ اس کو اور بڑی طریقے سے نیکس ٹیول پہ بڑی ٹورنیمنٹ کریں ہماری ایکسپیٹیشن ہے جو ہم بہت اچھا تھا ٹورنیمنٹ موٹی بھاگ میں ایک ڈریم تھا وہ گراؤن پڑ کھل نا اور میں فائنیل ہی کھلا یہ ٹورنیمنٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ فرس میچ بروڈا سے ہر گئے تھے تب مجھے فر ایکسپل آپ جانتے ہی جب تک جیتو تک اچھے میسے جاتے میں رات کو دو بجے تک نہیں سویا تھا رات کو دو بجے تک ہوتل میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور ڈسکسی کر رہے تھے نیکس میچ ہی کوئیم باتور کے ساتھ تھا اور جو نو لوس پڑ دو گیم کھیل رہے تھے پھر ہم لوگ نے پورا پلان جیسے آپ بول رہے ہوں کوئی بھی چیز کو پلان سے کرو تو ہم لوگ نے پورا پلان کیا اور ہم لوگ یہ جیتے اور پھر continue رکے ہی نہیں جیسے پونہ کے سامنے بھی تھیں اس کے بعد 2019 میں یہ ٹائٹل ملا ہر جگہ پر جیسے SBT 10 تو 3 years سے ہو رہا ہے ہر جگہ پر ہم لوگ جاتے تھے جیسے فٹنس level کی بھی بات آتی تھی 3-4 میچ میں تو بہت بڑھ بڑھ پلیئرز اور پھر باد میں سکوٹرز اور سیمی فائنل میں بہت پھر بیٹ بیٹ کے پلیئرز افسوسی کر رہے تھے تو اس چیز سے ہم نکل کے آئے ابھی جیسے SBT 10 ایک بڑھ پلیٹ پلیٹ پر وہاں پر تھوڑی اور محنت کے لیے ضرور جیسے لوکل ٹورنا منٹس تو کھیلتے اور ایک چیز بتانا چاہوگا جیسے اپنی کومیٹی میں تین چاری ٹورنا منٹ ہوتے جیسے ابھی سب لوگوں نے بند کر دی کہ SB 10 ہو رہا ہے تو جیسے داؤد میں ہو رہا تھا باروڈا میں ابھی گیپ ہو گیا پہلے کیا تا ہر جگہ سے ٹیم آتی تھی تو ہمارا مین پلاننگ یہی ہے گودرہ میں جیسے ہم لوگ پلاننگ کر رہے ٹیم نہیں ہر پلیئر کو invite کرو سب کو ٹیم میں برابر باتو اور سب لوگ کھیلے ایز فرین لی ٹی 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 میچ پہلے وہی کہ ایک ٹیلنٹ بھی بار آئے اور سب سے پہلے مجھے ایک بات کر دی جو آپ شیئر کرنا چاہوگا یہ جو اپنا کومی نیٹی کرکیٹ ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے پہلے ہم لوگ کھیلتے ہی تھے یہ ITS پروبلم کی وجہ سے جو ہمارے گودرہ کے پلیئرز بھی کھیل دی پاتے یہ میجر issue ہے مجھے بار کے پلیئرز کو نہیں کھلو آنا گودرہ کے پلیئرز جو آؤٹ آف ہنڈیا ہے جو کھیل نا چاہتے ان کو پرمیشن ہی نہیں مل رہی ہیں اور اس حساب سے میں جو بول رہا ہو ڈیلنٹ پلیئرز ہے جو باہر جا چکے وہ وہ پر کھل رہے اب یہ پلیٹ فرم پر بھی مجھے چاہیے اور باقی اگر میں پیسہ کر رہا ہو کوئی بھی بزنس میں پیسہ ڈال اپنی جگہ پر ہے تو ٹیم ایک اچھی بننی چاہیے ٹیم بہت ضرور ہی ہے دیکھیں یہ ایٹی ایس ایلکم کرتے وہ بول رہے کہ ہمارے پاس اتنے پلیئر سی نہیں ہے یہ پر پانچ پلیئر ہے چھے پلیئر ہے تو لوگ آجو باجو سے ہو کے تین چار لوگ تین چار سٹاؤن سے ٹیم بنا کیا ایڈیشن میں ہم نے کھیل پائے تھرڈ ایڈیشن اور فورت ایڈیشن ہم نے کھیلا ہے اور دونوں ایڈیشن میں ہم نے کنسیسٹن کرکیٹ کھیلا ہے اور جو ٹیم ہے ہماری بنتی ٹیم سیلیکشن جو ہوتا ہے اس میں ینگ سر بھی رہتے اور سب ٹیم ایک بتائیں اپنا بس میں دو سال کھیلا اور ایک سال دعوت ٹیم سے کھیلا دعوت کو ریپریزن کیا تھا ایک سال ہم نہیں کھیل پائے تھے گودرہ ٹیم ایڈیشن 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 جمعیت میں آتا ہوں نمہ جمعیت میں کھیل سکتا ہو گودرہ کا پلیئر سو پرسٹ ایڈیشن 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 جیسا ہم لوگ کھل نمہ ریسن لی تو میں بچے لوگ کو پریکٹیس کروایا ایک دو مہینے پہلے ہی کہ پریپیر ہو جاؤ تو میں نے بہت مہیند کیا اور ہم لوگ کوالیفائر میں ایک بھی میچ ہارے نہیں دے ہم نے ٹاپ کیا جو بھی چودہ سولہ ٹیم تھی ہم نے ٹاپ کیا اور ہم لوگ کولیفائ ہو ہے جیسے اس بی ٹیٹین ایوینٹ بھی شروع ہوا اور ہم نے دو میچ بہت ہی اچھا کھلا تیسری میچ میں ایک میسٹک کی حساب سے بولو کھا نہیں تو میں اس سے مورل تھوڑا ڈاؤن ہو گیا اور جیسے میں بول رہا اپنی ٹیم میں ہر کومی ٹیم میں ایک میجر یشیو ہے ہر ٹیم کے ساتھ سمجھ لو کہ گھوڑرا میں میں کھیل رہا ہوں تو سامنے کوئی بھی ٹیم ہے سمجھ لو کہ میسی آؤٹ ہو گیا اس کا بھائی آؤٹ ہو گیا بس ٹیم میں کوئی نہیں ہے جیسے تو وان کے ڈے میں کھیل نے کا ڈریم تھا میرا وہ انشاءاللہ نیکس ٹیئر کمپلیٹ ہو جائے چلیں زبردست ہے آپ لوگ سے میں ایک ون ورڈ میں جواب مانگوں گا گجرات سے کونسی ٹیم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سبی ڈی ٹیم بن سکتا ہے ایک الفاظ میں جواب دینا صرف نام میں تو داہود ہی بولوں گا داہود انشاءاللہ بن سکتا ہے کمین گئر میں بولیں گے آپ اپنے علاوہ بتا دیں کسی کا چلیں گجرات میں تو میں اپنے علاوہ بتاؤ گا تو ایک صورت بھی کمپیٹی ٹیو ہے ہم صورت کو دیکھتے صورت اچھا کرکیٹ کھل رہا ہے almost 2 3 صورت مطلب یہ نظر آگے گے گجرات میں سب سے سٹرونگ صورت ماملہ چل رہے سارا اور صورت ریزرٹ بھی پروڈیوز کر رہے ینگ سرز ینگ سرز بھی ہیں بھائی صورت میں اگر ہے نا تو ان میں ڈسیبلن بہت ہے وہ لوگ جب بھی کوئی کرکیٹ کھلنے sbt میں کبھی بھی آتے نا وہ لوگ بہت ڈسیبلن وائد اور ان کے لیے پیچھے سپورٹ بھی بہت ہے آپ چاہے منی کا لی لو یا کچھ بھی طریقے کا لی ان کو سپورٹ بہت سپورٹ دیکھیں کوئی بھی چیز خود با خود سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی کو اس کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے لڑنا پڑتا ہے ریزرٹ دینے پڑتے ہیں ایسے تو خود سے کوئی ہیں سپورٹ لوگ یہاں پہ ایسا دیکھ رہے کہ جتنا بڑی لی پہ ہم لوگ نے فرس ایڈیشن کیا تھا اس کے باوضوط اگر آپ بولو فنز کے باوضوط بھی ہم لوگ نے ہم لوگ کے بل پہ سیکن ایڈیشن کیا تھا بہت ہی بڑا ایڈیشن کیا ایڈیشن کیا اور ہم لوگ دیکھ رہے کہ ہم لوگ کو کوئی پرویم فیس زیادہ ہوا نہیں ہے سیکن ایڈیشن میں اور انشاءاللہ ہم لوگ ریکیٹ کو لیول کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہم لوگ کو سپورٹ آئے گا سپورٹ آئے گا یونیز بھائی اس کا مطلب ہے کہ سپانسر شپ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو آپ لوگ لوکل ٹیمز ڈیولپ کریں لوکل ٹیمز ڈیولپ کریں ان کو کھلائیں اپس میں ان کو پھر اس میں سے جو اچھے لڑکی نکلیں اس کی ایک ٹیم منایا اس کو بھار کھلوائیں تو چیز رن کریں گی نا آپ لوگ ویٹ کرنے چیز ہو نہیں بھائی یہ جو sponsorship مل رہی ہے وہ sponsorship only for the tournament ہے particularly کوئی ٹیمز کے لیے نہیں ہے بھائی tournament آپ اپنا organize کروائیں internal پہلے اپنے شہروں کے اندر جس کے لیوے چھوٹی ملے چھوٹا event کروائے شروع تو کریں انشاءاللہ یہ بات دھیان میں رکھیں انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے ہم لوگ ایک بار step by step چڑھیں تو ہم بڑے پاہدان پہ پہنچ سکیں انشاءاللہ مستفع آپ کے پاس ہے کوش سجیشن آپ کے دماغ کے اندر میرے پاس سجیشن تو بہت ہے جیسے میں ابھی پلاننگ ہی کر رہے ہم لوگ پندرہ بیس دن سی لوگ ڈاؤن میں سب پلاننگ ہی کر رہے گروپ ویڈیو کال پر کہ سسٹم کو کیسے رن کرنا چاہیے اور یہ چھوٹے ڈاؤن سے پلیئر ہے جن کے پاس ٹیلین ہے ان کو کیسے آگے لانا چاہیے یہ ہی بات ہماری ہو رہی ہے جیسے ہم لوگ ٹھون پر کال پر کہ کیسے ہم لوگ یہ ٹورن منٹ کرے اور کیسے بھی فنڈ جیسے آپ فنڈ کی بات کر رہے ہو میری ابھی پروسیس چال ہو ہی ہے میری ایک دو سپونسر سے بات بھی ہو رہی ہے جیسے سب کچھ پروائی ہو جیسے میں اپنے حساب سے سب پلیٹ ملے گا جیسے مسان جی بات پری میر آپ کے پاس بھی سپونسر ہیں آپ لوگ کے پاس energy بھی ہے لیکن وہ use غلط جگہ پر ہو رہی ہے آپ لوگ یوز کر رہے ہو اپنی وہ جو باکس ساری energy وہ لگ جاتی ہے ساری چیز fund سب وہ لگ دیتے ہو جو ایک سوچتے ہی نہیں آپ لوگ سرپ ایک بات بتانا جاؤ گا وہ کر رہی ہے ہمارے پاس کمیٹی نہیں ہے بیچھے وہ کر رہی مس اور طول با جیسے جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے مانگنے جاؤ ارے تم کھیلنے جاؤ گے ان کو کیا تو یہاں پر بچے لوگ سے لے کر بزرگ تر کھل رہے تو پیسہ مل جاتا اور مس کمیٹی پاور اور طول با کمیٹی پاور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوتا افیشیل ابھی امارا پلاننگ چل رہا ہے دو تین پلیئرز جیسے میں بھی کمیٹی میں جاؤ گا جیسے بھلے میں بھی دو تین سال چار سال کرکٹ کھلوگا پھر میرا بیزیز یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیم کو سپونسر لاؤ جو مجھے فیز جو اگر گھدرا سے دیکھ رہے ہوں یا بعد میں دیکھیں گے شو کو میں ریکویس کرتا ہوں ان طلب والوں کو اور ان دوسری اورگنیز کو کہ جو اپنے سارے ریسورسز دوسری کرکٹ کے اندر سرپ کر دیتے تھوڑی سی اپنی کرکٹ کو جو ہارڈ وال کرکٹ ہے آفیشل کرکٹ ہے اس کے اندر اپنے ریسورسز یوز کریں اپنی کمیٹی کو آگنیز کریں مصطفی اگر چاہ رہے تو اس کے ہاتھ مل کے آپ کریں چیزیں یا بھلے ان کے ہاتھ میں پاور رہے چیزیں چلنا ضرور ہی ہوتا ہے کسی انڈیویزیشن کوئی بھی سیسٹم اتنا سے ضروری بات لگ رہی ہے کہ اس سے player involation اس سے player کا بڑھے گا talent جو talent کھل کے سامنے آئے گا player کھلے گا تب ہی دیکھے گا ہمارے tennis player بہت ہے کھلنے والے اور وہاں سے ہیاں convert ہونے میں ہو نہیں رہے جیسے اپن بول سکتے ہے کیونکہ ایسا IPL جیسے کچھ ہوئے گا بول رہو ایسا کچھ کروائیں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ player کچھ آگے آئیں گے اس میں کھیلیں ان والیشن ہوئے گا ان کا اور نئے چیرے سامنے آئیں گے چیرے سب کچھ بول رہے ہو ٹھیک دس سال سے اپنا cricket community چل رہا ہے جیسے یہی چل رہا ہے مجھے بتاؤ کہ کون player آگے گیا یہاں سے کون player آگے گیا cricket کھلنے گیا district level پڑ گیا state level پڑ گیا تو میرا ایک message ہے جو میں نے اوپر بھی بات کیا تھا میں نام نہیں لوگ کہ کھا تو مہار ashtra ہو کھا تو gujrat ہو کھا to south میں ہو ایک اپنا بھی جیسے bcci ہے india کا جیسے اپنا community کا ایک base بن بنا چاہیے مگر پیسہ نہیں ہے جہاں پر اگر آپ کھے پاس talent ہے تو کوئی بھی لڑکا وہ social میڈیا کے through وہاں پر contact کرے اور اگر 10 15 دن جیسے آپ بول رہے ہو کہ بندے کا جیسے آئی آپ نے بولا کہ کوئی بندہ اگر آپ مجھے کھلتے دیکھ گیا سورت گیا اس سے ملتا کیا ایک اپنی community میں چلو نام ہو گیا اس سے باہر نکلو کہ کب بس اپنے community میں جیسے ہمارا پلاننگ تھا ریسنٹلی آپ کو بھی پتا ہم لوگ لنڈن جانے والے تھے انشاءاللہ لنڈن تو وہ پلاننگ میں نے مائن میں سیٹ اپ کیوں کیا اگر اس سال ہم لوگ جائے گے چودہ لوگ تو جتنے بھی ٹیلنٹ پلیئر سے چودہ لوگ سیلیکٹ ہوگے تو وہ طلب ہوتی ہے اپنی community میں sponsors ملے گے مجھے لنڈن جانے ملے گا امریکہ جانے ملے گا دوبی جانے ملے گا اور مجھے آپ کا message یہ ان چھوٹ کہ مطلب کوئی hub بننا چاہیے انڈیا کے اندر ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں جہاں جہاں کریٹ کھلی جاتی ہے سب جگہ کے لیے سب جگہ پر بننا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے ہم بھار تو اور بہت سارے سسٹم ہر جگر رن ہو رہے ہیں ہم تو اپنی کمیونٹی میں لیک کر رہے ہیں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں ہم بس میرے خیال سے لائیب کار لائیب شاید سلام علیکم مصطفہ علی مصطفہ آپ کو ہمارے آرہی ہے شاید کوئی کمیونکیشن گیپ ہے علی کے ساتھ سلام علیکم علی کمیونکیشن گیا ہمارا ہوتا ہے ہم دوبارہ لائنگ پہ کوشش کریں سی رابط کرنے کی آپ کمیونکیشن بھائی جی اچھا یہ اس کے through میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ہماری ٹورنمنٹ کے لیے کہ اگر سمجھو کہ SBD ٹین qualifying اگر یہاں پہ ہوتا ہے سمجھو گراؤنڈ ہے جہاں پہ اگر سمجھو کھو کھو نہ دو سر گراؤنڈ اور پیچ بڑیا سی دے دو نا تو وہ وہ ہی پہ خوش ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ خوش ہمارے پیٹ فارم سے دیکھ رہے ہو تو ان تک پہنچ جائے گا آپ کے پاس بہت اچھا ہے گراؤنڈ تو بہت اچھے گراؤنڈ آپ کے پاس سارا انفرس سرکچر ہے ایک سوال ہے مالک کا one thing to add for team ڈاہور we had three teams for different age group which was successful you can have this description سوال ہے گالے سوال ہے آپ کی کوئی لائی کالر جی ہمارے ساتھ سلام علیکم سلام بھائی کھا سب بھائی کھا سوال رہے ہیں آمی بھائی میں ڈاہی سوال ہے راجسان سے ہوں بھائی بھائی سے میری ملاکات بھائی بھائی یونس بھائی مستف بھائی حضر بھائی سب کے ساتھ بھائی بھائی ہم لوگوں نے جب start کیا تھا game کھلنا ہم لوگوں نے دہوت سے start کیا دہوت پل نیا ویدی ویدی جسی یمگ سوال 23 24 years old at that time سوال but in that case the same scenario which Mustafa and all have discussed کہ جیسے لوگوں کو financial problems رہتی ہیں ویسے ہمیں بھی بہت problems رہ رہی ہیں جیسے ابھی Mustafa نے بات کری کہ ایک hub بننا صحیح ہے تو میرا بھی یہ یہ سجیشن تھا کہ کمیونٹی کے کچھ جو بڑے لوگ ہیں ان کو ایک اٹھانا چاہیے کہ مددہ ہیں لوگوں کو ایک چیزے رکھنی چاہیے کہ ایک hub بنے ان ایس ایس سیٹی جس لیک بھی بی سی چالو گیا کہ سمالر ٹاؤن سی ٹیلنٹ کو باہر نکال کے لاتے ہیں ان دیکھ لینج ان ان ڈین ڈین بہت سی ایس ایس ریپ 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 سکتے ہیں سی ایس سی اوپر ایک اچھا ٹاپک ہے اور اس کو اچھے لیویل پہ ڈس خونا چاہیے ٹھیک مطلع آپ کا بیس سوال تو نہیں اور یہی ہم بات کر رہے ہی انٹرنیشنل لیس انڈیا کے لی بات نہیں بننا چاہیے جس کے انڈر میں ساری چیزیں رن ہو رہی ہوں کہ جو بسی کر رہا سارے problems کو identify کر کے solutions بھی دے رہا ٹھیک ہے آمیر ہمارے پاس سوال ہے کوئی اور ساری ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ سے یہ کہ اپنے اپنے last ایک میسیج جو بھی آپ دینا چاہتے ہو جو بھی آپ میسیج دینا چاہیے کرکٹ کر 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 بھروڑا ٹیم سے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بھروڑا ٹیم آگے آنے والے دنوں میں کافی بڑی کر سکتی ہے پلیز سپورٹ بھروڑا ٹیم کہ آنے والے دنوں میں ہم دو ہم لیکن آنے والا جو ٹیلنٹ ہیں ان کو سپور کی جی کہ بڑی کر سکے اور وہ بھروڑا ٹیم کے لیے کچھ اچھا کر دکھائیں انشاء اللہ اور ہم لوگ کی ایک میسیج دوسرا بھی ہے کہ بھروڑا ٹیم ایک بھروڑا جو کرکیٹ ہب کے لیے جانا جاتا ہے وہاں پہ ایک SBT10 ہو ایسی ایک ہماری ایک امید ہے یہ میسیج دینا جاتا جاتا جی ہوزی بھائی میں داہوت سبھی جو کرکیٹر ینگسٹر کرکیٹر ان سے میں کھینا چاہتا ہوں کہ یہ لیدر بھول کرکیٹ ہے اس میں آپ این بھولیشن زیادہ رکھے ان میں انٹریس لے اور انٹریس لے ان کو کھلے یہ بہت اچھا کرکیٹ ہے اس سے آپ کو سٹیج ملے گا آگے بڑھوگے اور ملے گا اور ایک موکہ ملے گا سو فرکیٹ کو ڈومینٹ چلے مصطف آیا مارے ساتھ میں گودرا ٹیم کو ایک میسید دینا چاہوگا اور گودرا کے جو بھی لوگ ہے اپنے کومی نیٹی کے وہ آگے آکے سپورٹ کرے بچے لوگ کو سپورٹ کرے اور میں اپنے ینگسٹر کو ایک ہی میسید دے رہا ہوں کہ آپ جتنا محنت کرتے رہو گے اتنا آگے جا کے آپ نام بھی ہوگا اپنی کومی لیے ان کو ایک پریپیریشن کرنی ہوگی اور ان کو ایک فیتھ لگنا ہوگا اپنے آپ میں آگے جا کے ایک دن یہ اس کی جگہ لگا یا اس کی جگہ لگا تو گودرا کو میں ایک ہی میسید دینا جاؤ گا کہ ہماری ٹیم کو اور ہمارے نیو ینگسٹر کو باقی بس سیکنڈ جون کو ہے ٹیوزے کو اس کو دیکھنا مت بھولیے گا اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر موئیز حسین ہے پاکستان سے جو کہ فاؤنڈر ہیں مائن سائنسز پاکستان کے ان کے ساتھ ہم شو کریں گے دنیا کے کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پہ انہوں نے انٹرویو جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو کیسے سسٹین کرنا ہے کیسے بچانا ہے اس میں آپ کو ایک منی باکس کی ٹرک بھی بتائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ ٹیوزے کو ہم حاضر ہوں گے نائن تھرٹی پی ایم پاکستان سینڈر ٹائم خدا رہا فیس ٹیوزے مجی vivے ٹائم چکم چکم ٹائم صفی